مدبردیش میں لوگ سبھا چناؤں کے لیے کانگریس یدستر پر تیاری کر رہی ہے اور یہاں پر کیندری وار روم بنایا گیا ہے اور اس کا چیئرمنڈ ڈاکٹر مہیندر سنگھ چوہان کو بنایا گیا ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر صاحب پردیش تک پر آپ کا سوگت ہے سر کیسی تیاری چل رہی ہے لوگ سبھا چناؤں کو لے کا دیکھیں پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھج مانی جی تو بڑھواری جی نے جیسا کہ ساری اسٹیٹس میں ہو رہا ہے مدبردیش میں ہی سنٹرل وار روم کو اسٹیبلیش کرنے کا منہ بنایا ہے اکھل بھارتی کانگریس کمیٹی پورے دیش میں سبھی پردیشوں میں ایسے وار روم استعافید کر رہی ہے مدبردیش میں بھی اسی تارتب میں نئے وار روم کی استعافید ہو رہی ہے پردیش کانگریس کمیٹی میں ہم لوگ پروشیس میں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جل ہم بیدوید اپنا کام شروع کر دیں گے سر کیا ذمہ داری ہوگی وار روم کی کیسے آپ منیج کریں گے انتیس لوگ سبھا شیطروں کو ہم نے ابھی پرائمری ایک ڈسکسن کی ہے ہمارے ساتھ میں کوچئرمن ہمارے لالی سینجی بنائے گئے ہیں ساتھ میں بیٹھیں اور ایک دوسرے ساتھی ہیں بھائی علماز سلیم صاحب ابھی تین لوگ ہم لوگ ہیں ہمارے اس وار روم میں آٹھ یونٹس ہیں آٹھ ڈپارٹمنٹ ہیں اور یہ ڈپارٹمنٹ اپنے آپ میں بہت مہتپور رول آدھا کرنے والے ہیں آل لیڈی آدھنی کملنات جی کے نیترت میں ہم لوگوں نے اس دشاہ میں کافی کچھ کام کیا بھی ہے لیکن اس کو اپ ڈیٹ کر کے نئے حالاتوں میں نئی پرستیتیوں میں ہم لوگ صبح میں اس کا کیسے اپیوک کر سکتے ہیں جمینی اس طرح پر کارکرتاؤں کو اپنے جلہ اس طرح کے نیتاؤں کو بلاک اس طرح کے نیتاؤں کو کیسے موٹیویٹ کر کے اس چناؤں سے جوڑ سکتے ہیں جو راہل گاندھی جی کا جو تھیم ہے پریم صدبہ اور بھائی چارہ اور وکاس کی جو بات ہے اس کو ہم ان کے مادیم سے گاؤں گاؤں تک جن جن تک لے جانا چاہتے ہیں سر اس بار بی جے پی نے نعرہ دیا ہے کہ انتیس میں سے انتیس سیٹے جیتنا ہے انتیس فولوں کی مالا بنا کر پی ایم موڈی کے گلے میں ڈالیں گے ایسا ان کا کہنا ہے بی جے پی کا اس کو لے کر آپ کی کیا رنیتی ہے کیا تیاری دیکھیں ایسی گوپوں کی راجنیت تو کرتی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی شروع سے لے کر ابھی تک جس طرح سے دھارمی کنمات پھیلا کر آپسی صدبہ کو بگاڑ کر کے ووٹوں کی راجنیت کر رہی ہے پورا دیس کا موبیہ سمجھتا ہے کانگریس بی رجگاروں کی بات کرتی ہے مہنگائی کی بات کرتی ہے صدبہ کی بات کرتی ہے آج نہیں تو کل دیرے دیرے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے لاکہ کروڑوں نوجوان بیبین پرگاری کے ڈگریہ لے کر سڑکوں میں گھوم رہے ہیں ان کے نوکری کی بات کوئی نہیں کرتا دیس تب ہی بچے گا جب لوگوں کی امیدیں بچیں گی اور کسی بہاوقتہ میں لوگوں کو بہکا کر ان کی بہاناؤں کے ساتھ کھلوا کر کے ایک لمبے سمجھ تک آپ لوگوں کو بے گوف نہیں بنا سکتے ہیں اس کی میاد ہو سکتی ہے کچھ زیادہ سمجھ تک ہوتی کچھ اور زیادہ سمجھ تک ہوتی ہے لیکن جب بھوکے بجن نہ ہو گو پالا جب نوجوانوں کو آج کی پیڑھی کو جو بڑے سنہرے سب نے دیکھ رہی ہم بیشو گرو بننے کی بات کرتے ہیں اور ابھی ہمارے دھاروی گروہوں کی کیا حالت ہوئی ہے ہم نے سب نے دیکھا ہے تو کموں بیش میں سمجھتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دیس میں ہو کیا رہا ہے ڈر اور بھائی کا بادہ برن جو ہے اس سے لوگ اوبڑنا چاہتے ہیں اس سے لوگ بھائی آکران تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ آجلنی کھڑگی جی کے نیتوت میں لوگ سبھا کے پرنام ہم لوگوں کے پچھ میں ہوں گے سر اس بار ویدھان سبھا چناؤں میں یہ مددہ اٹھا کہ امیدواروں کو گھوشت کرنے میں امیدواروں کا اعلان کرنے میں کچھ لیٹ ہوا تھا تو اس بار کیا لوگ سبھا چناؤں کے لیے کینڈیڈیٹس چلدی دیے جا رہے ہیں اس کینڈیڈیٹس کو لے کر سیلیکشن پروسیس کیا ہے یہ تو دیکھیں ہمارے سیرسست نیتوت تتے کرے گا لیکن پروسیس جو چل رہا ہے پردیس میں سبھی 29 لوگ سبھا چھتروں میں لوگ سبھا کے پربھاری بنائے گئے اور یہ سب انبھاوی لوگ ہیں پورویدھائک ہیں پور ملتری ہیں اور میری جہاں تک جانکہری میں ہیں لگ بھگ سبھی لوگوں کے دورے بھی پورے ہو گئے ہیں اور ان کو بہت جل جو ہے پردیس ادھے جی کو اپنی ریپورٹ دینی ہے اگلا سبتہ جو جنوری پھروری کا جو پہلا سبتہ ہے وہ بہت مہتپور ہے پردیس کانگریش کے راجنیت میں کیونکہ ہمارے پربھاری مہا سچیو بہت جیتین سنگھ جی آ رہے ہیں اور چناؤ سمیت کی بیٹھک بھی ہے لیٹکال احویرز کی بھی بیٹھک ہے لوگ سبھا کے پربھاریوں کی بیٹھک ہے اور لوگ سبھا اس طرح پر جو سمنویں سمیتیاں بنی ہیں ان کی بھی بیٹھکے آہود کی گئی ہیں اور صرف بھوپال میں نہیں بلکہ گوالی شمل میں بھی مانی عددہ جی کا پربھاری مہا سچیو مہدے کے ساتھ نیتہ پرتپچ کے ساتھ دورہ ہے تو یہ پہلا جو پکھوارہ ہے یہ ہماری قدم تال کا جو پکھوارہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں اس کے بعد کھل کر سامنے آ جائیں گے سر وار روم کی ذمہ داری آپ کے پاس ہے کانگریس کے لیے مدی پردیش کے لیے آپ کے پاس میں وار روم کو آپ ہیٹ کر رہے ہیں بی جے پی کو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے سر بڑی مجبوطی سے شوشل سائٹس ہو چاہے پورا پرچار تنتر ہو ان کا ان کا وار روم بڑا مجبوط رہتا ہے تو اس کو آپ کیسے کاؤنٹر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں دیکھیں وہاں پر ماملہ سرکاری بےوستہ کا ہے ان کا ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ سرکار میکابج ہے ہمارے ساتھ نشتہ کا ماملہ ہے کانگریس کے پر جو ڈیبوٹی لوگ ہیں جو کانگریس کے آئیڈیولوجی پر بھروسہ کرتے ہیں وہ اپنی سہوائے دیکھ کر کے کانگریس کو مجبوطی پدان کرنا چاہتے ہیں سندر وہ بدل گئے ہیں ہمارے سینٹرل وار روم کا اسٹرکچر اب بدل گیا ہے نیشنل جو فارمیٹ ہے اس میں آٹھ یونٹس بنائے گئے ہیں آٹھ ڈپارٹمنٹ بنائے گئے ہیں اور اس میں ہمارا جو کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ ہے کمیونکیشن میں بھی ہم الگ سے کچھ لوگوں کو تاکیت کریں گے ٹریننگ ڈیویجن ہے ہمارا کنیکٹ سینٹر ہے نیریٹیو کوڈینیشن ڈیویجن ہے سیویل سوسائٹی کا بھی کانسپٹ اسی میں ہے اور کمیونکیشن ڈیویجن میں اگنائیزیشنل کمیونکیشن ہے کال سینٹر ہے اور ایڈمنیسٹرشن ہے آٹھ یونٹ میں ہم اپنے اس کال سینٹر کو رن کرنا چاہتے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ بوتھ لیبل تک پنچائت لیبل تک جو ہمارا ورکر ہے جو ہمارا بیلے ہے بوتھ لیبل کا جو ایجنٹ ہے اس سے سیدھا سمنوے بنائیں سمپرک بنائیں اس کی پریشانیوں کو ہم سنیں اور جو پردیس کانگریز کا نیتت جو ایک سندیز دینا چاہتا ہے وہ ہم اپنے بوتھ لیبل تک پہنچانے میں کارگر ہوں تو یہ ڈاکٹر مہین سنگھ چوہان ہے جو بتا رہے ہیں وار روم کی ذمہ داری ملی ہے اور اس کے لیے انہوں نے کام کرنا بھی شروع کر دیا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ آٹھ الگ الگ طریقے سے وہ چیزوں کو نیچے تک لے جائیں گے اور یہ وار روم اس لوگ سوا چناؤں میں مہدپون بھومی کا ادا کرے گا کیمرمن لالت کے ساتھ علمان خان پردیش تک بھوپال